جبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے خوبصورت میرے کانوں نے سنا ہے وہ یوسف علیہ السلام لیکن میرا خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی وہ لیمیٹڈ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کوئی دیکھتے ہیں وہ سرٹن لیمیٹ کی ہوتی تھی اور کل جب ملاقات کریں گے آپ تو وہ خوبصورتی کا جو عالم ہوتا تھا وہ اور بڑھ جاتا آج چشمہ لگا کر جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ چشمہ کو کس نے انویٹ کیا ہے وہ مسلم سکالرز نے علمہ حضرات نے کیا ہے کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں کتنا آرام سے اڑتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہمیں جانے کے لیے بڑا وقت لگتا تو سوچنے والوں نے بہت سوچا لیکن کچھ نہیں کر پایا کسی نے اس پر محنت کی ہے تو آج ہمیں ائرپلین گفت ملا ہے کاش یہ ائرپلین آپی کے کوئی والد بناتے آپی کے کوئی دادا اگر بناتے تو قیامت تک جتنے ٹرائول کرتے اس کو اس کا سواب ملتے لیکن ہم لوگ بنانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم لوگ بھول گئے ہیں میں اڈریس کر رہا ہوں کامیاب بچوں سے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس میں یونیک ایبیلیٹیز ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبیاں آئے ہیں اس دنیا میں کام کرنے کے لئے سب میں الگ الگ ایبیلیٹیز تھی موسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں کلیم اللہ تھے اللہ سے کلام کرتے تھے تو میں جب چھوٹا تھا تو اسلام کی نالج اتنی نہیں تھی جیسا بڑھتا گیا تھوڑا تھوڑا علم میرا بھی بڑھتا گیا لیکن جب میں کچھ لوگوں سے سنتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی نبیاں آئے ہیں اس میں سب سے خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو میں خوش بھی تھا اور ناخوش بھی تھا کہ نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے خوبصورت میرے کانوں نے سنا ہے وہ یوسف علیہ السلام لیکن میرا خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی وہ لیمیٹیڈ تھی کتنی تھی لیمیٹیڈ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کوئی دیکھتے ہیں وہ سیٹن لیمیٹ کی ہوتی تھی اور کل جب ملاخات کریں گے آپ تو وہ خوبصورتی کا جو عالم ہوتا تھا وہ اور بڑھ جاتا تھا پرسوں آپ ملتے ہیں ان سے تو اور اضافہ ہوتا تھا فورت ڈے ملتے تو اور اضافہ ہوتا تھا وہ واحد ایسی یونیک پرسنیلٹی ایسے یونیک نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لئے کہ ان کے خوبصورتی کا کوئی لیمٹ نہیں تھا انفینٹ جس کو بولتے ہیں نا ہر روز ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا تھا تو وہاں سے ہمیں کم سے کم کچھ میسیج لینا چاہیے وہ کیا میسیج ہے کہ ہم آج نماز پڑھتے ہیں تو ہم کتنا سبمیصف رہے ہیں نماز میں اور آنے والی جو نماز رہے گی اس سے اچھی نماز ہونی چاہیے پھر جو آپ نے زہر کی نماز ادا کی ہے تو عصر کی نماز کیسی ہونی چاہیے اس سے بھی بہترین نماز پڑھنے کی جو ہے ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے اسی طرح علم جو چیز ہے آپ کا جو علم ہے existing جو knowledge ہے آج جتنا ہے کل کیا اتنا ہی ہونا چاہیے کل اضافہ ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا جو بھی دیکھتے اسی طرح ہمارے علم میں بھی ہر دن اضافہ ہونا چاہیے آج کوئی آپ سے مل رہا ہے ہماری خوبصورتی تو اتنی رہے گے لیکن علم اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ مقدر میں جتنا پیسہ ملنا ہے اتنا ہی پیسہ ملے گا آپ کو جتنا آپ محنت کرنا چاہے کر لیں لیکن آپ کے مقدر میں جتنا پیسہ ہے اتنا ہی پیسہ ملے گا اگر محنت کے بل پر پیسے ملتے تو لیبر جو راجستان کی دھوپ میں افغانستان کے دھوپ میں جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہونا چاہیے انہیں لیکن آج کیابن میں بیٹھ کر ملچائے نیشنل کمپنیز میں جو سافٹوئر انجینئرز کام کر رہے ہیں جن کی سیلریز ون ون کرو روپیز بھی ہیں تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محنت کے بل پر انسان پیسے نہیں بناتا ہے وہ مقدر ہے اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ پیسے اس کو مل رہے ہیں لیکن علم اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے آپ جتنی محنت کروگے اتنا علم ملے گا آپ کو اس میں غریب امیر کا کوئی سوال نہیں ہے آپ جتنا وقت دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اتنی مدد کرے گا آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کا کیونکہ اللہ نے اشرف بنایا ہے ہمیں آج سے دو سو سال چار سو سال پہلے جن کو اللہ نے کوئی پیسوں سے نوازا تھا جو بڑے بڑے امیر راجہ مہاراجہ لوگ تھے تو وہ کاش سوچتے تھے آسمان میں دیکھ کر کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں کتنا آرام سے اڑتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لئے ان کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہمیں جانے کے لئے بڑا وقت لگتا تو سوچنے والوں نے بہت سوچا لیکن کچھ نہیں کر پایا کسی نے اس پر محنت کی ہے تو آج ہمیں ائر پلین گفٹ ملا ہے کاش یہ ائر پلین آپ ہی کے کوئی والد بناتے ہیں آپ ہی کے کوئی دادا اگر بناتے تو قیامت تک جتنے ٹرائول کرتے ہیں اس کو اس کا سواب ملتا ہے لیکن ہم لوگ بنانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم لوگ بھول گئے ہیں دو تین سو سال آپ ہسٹری میں جا کر دیکھئے ہیں سپیشلی مسلم کمیونیٹی کے ہسٹری میں جا کر دیکھئے گا ہم لوگ کانٹریبیٹرز نہیں بن رہے ہیں ابھی ورنہ ہم لوگ بہت زبردست کانٹریبیٹرز تھے آج چشمہ لگا کر جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ چشمہ کو کس نے انویٹ کیا ہے وہ مسلم سکالرز نے علمہ حضرات نے کیا ہے لیکن افسوس آج کنفائن ہو گئے ہیں ہم لوگ لیکن پھر ہمیں جاگنا ہے پھر ہمیں محنت کرنا ہے اور میں بار بار ہمیشہ سٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی کمپیر نہ کرے دوسروں سے لیکن ہر دن ہر پل آپ کو پروگریس کرنا چاہیے اپنی لائف میں